اسلام علیکم دوستو جمسٹون ڈیل میں چینل میں آپ کو وہ خوش حمدید کہتا ہوں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فلورائیڈ کی اوپر ٹاپک ہمارا چل رہا ہے اور کنسیکنٹلی وی آر گیٹنگ ٹو مچ نالج اباؤٹ اٹ اور مجھے امید ہے کہ آپ انجوائی بھی کر رہے ہوں گے اور آپ نے ضرور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہوگا اگر نہیں کیا تو پلیس آپ بھی اس کو سبسکرائب پر لیں لائک اور شیئر بھی ضرور کریں اور اس کے بعد جو ضروری چیز ہے اس میں آپ کو وہی اصلی اور نقلی والی سمجھانے والی کہ جب آپ پتھر کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں اصلی اور نقلی کی پیچان کرنے کے لیے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ پتھر ایسا نہیں آئے کہ کوئی آپ کو نقلی دے دے گا کیونکہ اس کی جتنی قیمت میں یہ ملتا ہے اور نقلی بنانے والا جب کوئی بنائے گا تو اس کی قیمت اس سے زیادہ بڑھ جئے گی تو کاروباری لوگ کبھی بھی آپ سے اس طرح کا دھوکہ نہیں کریں گے کہ آپ کو بہت سستی چیز بھی آپ کو جلی دے دیں گے تو جیسے میں نے ہر ویڈیو میں آپ کے تھوڑے پیرامیٹر آپ کو سکھائے ہیں بتائے ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پتھر جو ہے یہ فلورائٹ ہی ہے اور سیکنڈ تینگ یہ ہے کہ اگر آپ پھر بھی اس کو اپنی کنفرمیشن کے لیے کچھ چیکنگ کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے آپ کو ہارڈنیس کا درجہ معلوم ہونا چاہیے اور اسی طرح سے پھر آپ ایک درجہ اوپر کا پتھر لے لیں ایک درجہ نیچے کا لے لیں ان دونوں کے ساتھ سکریچ کریں اگر اوپر والے نے اس کو رگڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس سے نیچے ہے اور اگر نیچے والے نے اس کو نہیں رگڑا یعنی اس نے فلورائٹ نے نیچے والے سے نیچے والے کو رگڑ دیا اور اس کو کٹ کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان دونوں کے درمیان میں ہے تو ان دونوں کے درمیان میں ہارڈنیس چار ہے تین والے کو بھی آپ نے چیک کر لیا پانچ والے کو بھی چیک کر لیا اور آپ آگے چار والے پہ اب آپ کو یہ کنفرم ہو گیا کہ اس کی ہارڈنیس چار ہے اور چار میں فلورائٹی آتا ہے تو کلر بھی آپ کو آلڑی پتا ہوگا ہارڈنیس آپ کی پتا چل گی تو جلی اور اصلی کا آٹومیٹکلی آپ کے سامنے وہ ساری حقیقت کھل جائے گی تو یہ دوستو تھا اس کو اصلی اور نقلی جان پچان کرنے کا طریقہ اور اگر آپ پھر بھی کبھی آپ کو یہ ڈاؤٹ گزرے آپ اس میں کوئی اچھا کاروبار بازگت کرنا چاہتے ہیں یا یہ بھی ہوتا ہے سمٹائم کہ پتھر نیا مہین سے آ جاتا ہے اور کلیریفائی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے تو اس طرح کے معاملات میں بھی جب آپ کو پتا نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ چیز کیا ہے تو اس کے لئے بھی لیبارٹری ٹیسٹ ہی کراتے ہیں لیبارٹری ٹیسٹ میں چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے اس کا ہر چیز ہر پیرامیٹر ہر اس کی خصوصیت سامنے آ جاتی ہے اور اس وقت آپ اس کو خرید سکتے ہیں بغیر کسی پرابلم کے بغیر کسی دیوشواری کے کیونکہ یہ پتھر اتنا مہنگا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ خرید دیں گے تو پتہ نہیں کتنا نقصان ہو جائے گا تو اس میں یہ تو خطہ نہیں ہے یہ ٹنو والا کام ہے ٹنو والی کوانٹیٹی میں یہ چلتا ہے اور اسی میں پرافٹ بھی بچتے ہیں اور اس طرح سے کارو بارس کا ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو اصلی اور نقلی کے بارے میں بتا دیا اور نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح سے آپ کی ہیلتھ کے معاملات میں مدد کر سکتا ہے تینکیو وری مچ کیپ ویڈیوز کیپ واشین مینی Thank you very much